بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مہر ٹیچر زہور حسین شاہ اور سٹوڈنس آج ہم کوشن نمبر فور سالو کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز نائن پوائنٹ ٹو تو کوشن نمبر فور سالو کرنے سے پہلے کچھ فرمولے ہیں جو ہمیں آنے چاہیے ہیں اور وہ فرمولے آپ ٹین کلاس میں آل ریڈیو سے پڑھ کے آئے ہیں جس دوبارہ میمورائز کرنے ہیں آپ نے تو سب سے پہلے جو فرمولہ ہے ہمارے پاس وہ ہے پیتاغورس تھیورم سی سکیئر ایکول ٹو اے سکیئر پلس بی سکیئر اس سے تو آپ واقف ہوں گے یہ فرمولہ کیوں گے آپ نے ٹین کلاس میں بار بار بہت ہی امپورٹنٹ فرمولے ہیں اور اس کے بعد کچھ فرمولے ہیں سائن تھیٹا ایکول ٹو پرپینڈکولر آور ہائپارٹی نیوز یعنی اے بائی سی کاؤس تھیٹا بیس آور ہائپارٹی نیوز اور ٹین تھیٹا پرپینڈکولر آور بیس یعنی اس کے سم پیپل ہیپ کر لی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی یاد کرنے کے لیے جو آپ نے ٹین کلاس میں سیکھی ہوں گی اور اس کے بعد فرمولہ ہے جو میں آگے کوششن میں یوز کروں گا سائن سکیئر تھیٹا پلس کاؤس سکیئر تھیٹا ایکول ٹو ون اسے آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا فرمولہ ہمارے پاس سیکنڈ سکیئر تھیٹا ایکول ٹو ون پلس ٹین سکیئر تھیٹا اگر آپ یہ دو فرمولے ہی یاد کر لیتے ہیں تو آگے کوششن نمبر فور کے پارٹ اور فائیس کے پارٹ سالو کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا جس آپ یہ دو کوششن یہ دو سوری فرمولے جو ہیں یہ آپ نے یاد کر لینا ہے باقی جو میں نے پہلے فرمولے لکھے اس سے بھی سالو ہو جاتا ہے اس سے بھی ایسی ہے لیکن یہ میں اس فرمولے سے اس وجہ سے سالو کرا رہا ہوں تاکہ یہ فرمولے آپ کو یاد ہو جائیں اور آگے جو جب کوششن ہم سالو کریں گے تو بار بار یہ پریکٹس کرنے سے آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں گے اور آگے جو 9.3 9.4 ہے اس میں کوششن سالو کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی تو چلتے ہیں کوششن نمبر فور کے پارٹ ون کی طرف تو کوششن نمبر فور میں ہے فائنڈ دی ویلیو آف ریمیننگ ٹرگرومیٹر فنکشن یعنی ہمارے پاس جو کوششن نمبر ون ہے اس میں ہمیں ایک فنکشن دیا گیا ہے سائنڈ کا اور باقی سب کا وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ باقی کی ویلیوز کیا ہوں گی اور اس نے اینگل بھی ہمیں بتا دیا مطلب کہ یہ جتنی بھی باقی فنکشن ہیں وہ سارے پہلے کوارٹرن میں ہیں اور آپ کو پہلی ویڈیوز میں میں نے بتایا تھا کہ پہلے کوارٹرن میں سارے پوزیٹیف ہوتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سائنڈ تھٹا ہمارے پاس ٹویل بائی تھرٹین تو سٹوڈنز کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سائنڈ تھٹا کا انورس کیا ہوتا ہے سائن تھٹا کا انورس ہوتا ہے ون بائی کو سیکنڈ تھٹا اگر آپ کو انورس کے بارے میں نہیں بتا تو لاس والی ویڈیو ہے اس میں میں نے آپ کو انورس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کینلی اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تو وہ ایک دفعہ لازمی دیکھ لیں تاکہ اگر آپ کو انورسز آتے ہیں تو بہت ہی آسان ہو جائے گا سائن تھیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس ون بائی کو سیکن تھیٹا تو ہم کیا کرتے ہیں یہ جو سائن تھیٹا ہے اس کی جگہ کے آپ اٹھ کر دیتے ہیں ون بائی کو سیکن تھیٹا تو اس کے بعد ہم دونوں کا ریسی پروکل لے لیتے ہیں ریسی پروکل لینے کے بعد ہمارے پاس کو سیکن تھیٹا کی ویلیو کیا آ جائے گی تھرٹین بائی ٹویلپ تو باقی جو پانچ فکشن تھے اس میں سے تو ایک فائنڈ ہو گیا اب میرے پاس رہ گئے ہیں چار تو اسے میں ایک سکیر میں بند کر دیتا ہوں تاکہ جو میں ویلیو فائنڈ اٹھ کر رہا ہوں وہ سیپرین نظر ہے اب اس کے بعد میں فرمولہ یوز کرتا ہوں سائن سکیر تھیٹا پلس کاؤس سکیر تھیٹا ایکول ٹو ون کیونکہ میرے پاس سائن کی ویلیو موجود ہے اور مجھے کاؤس کی ویلیو چاہیے تو میں کاؤس سائن کو جسے کہتے ہیں لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ لے جاؤں گا اب جب سائن اس رائٹ ہنڈ سائٹ پہ پوزیٹیو ہے تو لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ جائے گا تو نیگٹیو ہو جائے گا تو یہاں پر سائن کی ویلیو پوٹ کر دیتا ہوں سائن کی ویلیو میرے پاس گیون تھی ٹوال بائی تھرٹین اور ٹوال کا سکیر کیا ہوتا ہے ون فورٹی فور اور تھرٹین کا سکیر ہوگا ون سکسٹی نائن اگر آپ اس کا ایل سیم لے ون سکسٹی نائن ون سے ملٹیپلائے ہوگا ون سکسٹی نائن مائنس ون فورٹی فور تو ہمارے پاس آنسر آئے گا ٹوال بائی ون سکسٹی نائن تو ہم دونوں کا انڈر اوٹ لے لیتے ہیں تو جب انڈر اوٹ لیں گے تو کاؤس کا سکیر تو ختم ہو جائے گا اور دوسری طرح پلس مائنس آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا آنسر لیتا ہوں کاؤس تھیٹا ایکوال ٹو فائی بائی تھرٹین اب دیکھیں یہاں پر آپ یہ بات سوچ رہے ہوں گے یہ پلس مائنس آیا ہے اس طرح لیکن یہاں پر میں نے پلس مائنس نہیں لکھا ایسا کیوں ہے یہ پلس لکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹکنو سمیٹرک فنکشن ہے وہ فرس کارٹرن میں ہے اور فرس کارٹرن میں کسی بھی فنکشن کا آنسر کیا آتا ہے پوزیٹیو آتا ہے اس وجہ سے یہاں پر میں نیگٹیو کو نگلیکٹ کروں گا اور پوزیٹیو آنسر لکھوں گا اب سٹوڈنس آپ کو کاؤس تھیٹا کا انورس کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کاؤس تھیٹا کا انورس ہوتا ہے سیکن تھیٹا اسے بھی میں ایک بریکٹ میں بند کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس کا انورس کے ساتھ لکھتا ہوں سیکن تھیٹا ایکوال ٹو تھرٹین بائی فائی دیکھیں جو بھی فنکشن آ جائے اس کا انورس لکھنا ہے اور جو دوسری ویلیو ہے اس کا ریسی پروکر لے لینا ہے جیسے فائی بائی تھرٹین ہے تو اسے تھرٹین بائی فائی آپ نے لکھ لینا ہے تو ہمارے پاس سیکن تھیٹا کی بھی ویلیو آ جائے گی اب اس کے بعد جو ہمارے پاس ویلیوز رہ گئی ہیں وہ ٹین اور کاؤٹ کی ویلیوز رہ گئی ہیں تو سٹوڈنس ٹین تھیٹا کس کی اقل ہوتا ہے سائن بائی کاؤس تھیٹا کے اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں سائن تھیٹا کی ویلیوز جو پہلے ہم نے given تھی ہمیں ٹویل بائی تھرٹین اور کاؤس تھیٹا کی ویلیوز ہم نے find کی ہے وہ یہاں پر put کر دیں گے تو یہاں پر تھرٹین تھرٹین سے cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس ٹین تھیٹا کی ویلیوز آ جائے گی ٹویل بائی فائی تو جب ٹین تھیٹا کی ویلیوز آ چکی ہے تو اس کا انورس کیا ہوتا ہے ہو گیا تو یہی سارے سٹیپ یہی فرمولی اگر آپ ریمبرائز کر لیں تو ہر کوسٹن میں یہی فرمولی لگا ہے اور اگر آپ کو یہ پہلا کوسٹن سمجھ آ گیا ہے تو باقی کوسٹن سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے تو چلیں جلدی جلدی نیکس کوسٹن کی طرف چلتے ہیں تو نیکس کوسٹن ہمارے پاس ہے اس کا پار ٹو ہے اور وہ ہے کاؤس ٹیٹا ایگول ٹو نائن بائی فورٹی ون اب دیکھیں کاؤس ٹیٹا کی ویلیو پوزیٹیو ہے اور یہ کون سے کوارڈرن میں لائے کر رہا ہے یہ فورٹھ کوارڈرن میں لائے کر رہا ہے اور سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فورٹھ کوارڈرن میں کاؤس ٹیٹا اور سیکن ٹیٹا ہی پوزیٹیو ویلیو دیتے ہیں ادروائز جو باقی فنکشن ہے وہ ہمارے پاس نیگٹیو ویلیو دیتے ہیں تو یہاں پر جو باقی فنکشن آئیں گے سائن ٹیٹا کو سیکن ٹیٹا ٹین ٹیٹا اور کار ٹیٹا ان کا نیگٹیو آنسر آئے گا جسٹ کاؤس ٹیٹا اور سیکن ٹیٹا کا پوزیٹیو آنسر آئے گا اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ فورٹھ کوارڈرن میں ہے تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ویلیو لے لی کاؤس ٹیٹا ایکوال ٹو نائن بائی فورٹی ون ٹھیک ہے تو آپ کاؤس ٹیٹا کا انورس چاندھے ہیں کیا ہوتا ہے جی ون بائی سیکن ٹیٹا تو یہاں پر ہم کاؤس ٹیٹا کی جگہ ون بائی سیکن ٹیٹا لگ دیں گے ریسی پروکر لیں گے تو ہمارے پاس سیکن ٹیٹا ایکوال ٹو فورٹی ون بائی نائن آئے گا یہاں پر فائیو لکھا ہوا یہ بائی مستیک ہے یہ آپ نے صحیح کر لینا ہے فورٹی ون بائی نائن ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے فرمولہ جو ہے ہمارے پاس ہے سائن سکیر ٹیٹا پلس کاؤس سکیر ٹیٹا ایکوال ٹو ون پہلے بھی یہ کوسٹن میں یوز کر چکا ہوں تو اس کوسٹن میں بھی ہم وہی کریں گے ہمیں سائن چاہیے تو اس دفعہ لاسٹ کوسٹن میں بھی ہمیں کاؤس چاہیے تھا تو ہم نے سائن کو لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ لے کے گئے تھے اور یہاں پر ہمیں سائن چاہیے تو ہم کاؤس کو لیفٹ اینڈ جس کی ویلیو ہمیں گیون ہوگی ہم اس کو لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ لے کے جائیں گے تو اس کی ویلیو پٹ کرتے ہیں تو ویلیو ہے ہمارے پاس نائن بائی فورٹی ون نائن کا سکیر کیا ہوتا ہے جی ایٹی ون اور فورٹی ون کا سکیر ہوتا ہے سکسٹین ایٹی ون تو اس کا ایل سی ایم لینے کے بعد آپ کے پاس آنسر آئے گا سکسٹین ہنڈرڈ ڈیوارڈڈ بائی سکسٹین ایٹی ون تو اب ہم انڈر اوڈ لے لیں گے انڈر اوڈ لینے کے بعد اب یہاں پر آپ غور کریں یہاں پر جو اس کا آنسر لیا ہے میں نے وہ نائگٹیو لیا ہے نائگٹیو کیوں لیا ہے اللاست کسٹین میں تو میں نے پوزیٹیو لیا تھا نائگٹیو آنسر لینے کی وجہ یہ ہے کیوں کہ یہ فورکرن میں ہے اور فورکرن میں سائن نائگٹیو ہوتا ہے جسٹکس تھیٹا اور سیکن تھیٹا ہی پوزیٹیو ہوتے ہیں تو سٹیوشنز آپ کو یہ بات سمجھ آگی اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں اگر سائن ہے تو پھر کو سیکن ٹیٹا بھی آ جائے گا ریسی پروکر لے لیں ساتھ والی ویلیو کا فورٹی ون بائی فورٹی سائن ٹیٹا تو اس کا انورس کیا ہوتا ہے کو سیکن ٹیٹا مائنس فورٹی ون بائی فورٹی اب اس کے بعد ٹین ٹیٹا فائنڈ کرنے کے لیے وہی میتھرڈ جو لاسٹ کوسچن میں نے یوز کیا تھا سائن ٹیٹا بائی کاؤس ٹیٹا سائن کی ویلیو پوٹ کی کاؤس کی ویلیو پوٹ کی فورٹی ون فورٹی ون سے کینسل ہو گیا تو ہمارے پاس ٹین ٹیٹا کا انصر آ گیا مائنس فورٹی بائی نائن اور اسی طرح کاؤڈ ٹیٹا کا انصر ہمارے پاس آ جائے گا مائنس نائن بائی فورٹی تو یہ تھا دوسرا کوسچن ہمارے پاس اب ہم چلتے ہیں تیسرے کوسچن کی طرح تو تیسرا کوسچن ہمارے پاس ہے کاؤس ٹیٹا ایکوال ٹو تو مائنس انڈر روڈ 3 بائی 2 اور یہ ہاں پر جو اینگل ہے ہمارے پاس ٹرمینل آرم آف دی اینگل اس کوٹرن 3 اب دیکھیں کاؤس کی ٹیٹا تو آلریڈی ہمیں نیگیٹیو دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ تھرڈ کوٹرن میں ہے تو تھرڈ کوٹرن میں سٹوڈنٹس ٹین ٹیٹا اور کاؤڈ ٹیٹا یعنی ان کی ویلیو پوزیٹیو ہوتی ہے ادر وائز سب کی ویلیو نیگیٹیو ہوتی ہے تو سیمیلرلی کاؤس ٹیٹا کا انورس ون بائی سیکن ٹیٹا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ون بائی سیکن ٹیٹا لکھ لیں گے ریسی پروکل لیں تو آپ کے پاس سیکن ٹیٹا ایکوال ٹو مائنس ٹو بائی انڈر روڈ 3 آنسر آ جائے گا تو وہی پروسیس جو لاس کوسچن میں ہم کرتے رہے ہیں وہی فرمولا تیسری دفعہ وہی فرمولا میں یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر اسے کاؤس کو لیفٹ اینڈ سائٹ پہ لے جائیں گے اس کی ویلیوز پوٹ کریں گے تو ویلیوز پوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس آئے گا ون مائنس ٹری بائی فور اس کیلسیم لیں فور کو ون سے ملٹیپلائے کریں فور مائنس ٹری ون بائی فور آ جائے گا اور پھر اس کا بھی انڈر روٹ لے لیں انڈر روٹ لینے کے بعد آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ مائنس ون بائی ٹو آئے گا میں نے نیگیٹیف کیوں لیا کیونکہ یہ تھرڈ کارٹرن میں ہے اور تھرڈ کارٹرن میں سائن نیگیٹیف ہوتا ہے اب اس کے بعد جب سائن آ گیا تو کسی کن ٹیٹا ہم کیسے فائن کریں گے مائنس ون بائی ٹو کا ریسی پروکل لے لیں آپ کے پاس کسی کن ٹیٹا آ جائے گا اب باری ہے ٹین ٹیٹا کی وہی پروسس بار بار وہی سٹیپ ریپیٹ ہو رہے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا پہلا کوسٹن آپ نے غور سے سمجھنا ہے باقی سارے کوسٹن سیم ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر سائن ٹیٹا اور کس ٹیٹا کی ویلیو پٹ کر دینی ہے تو یہ کینسل مائنس مائنس بھی آپ سے کینسل ہو جائیں گے اور ون بائی انڈر روٹ تھری انسر آ جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس کارٹ ہے تو کس کا اور ٹین کا ریسی پروکل لے لیں ون بائی انڈر روٹ تھری کا تو کارٹ آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ہے اس کا پارٹ فور ہم دیکھتے ہیں اب پارٹ فور میں کیا کہتا ہے ٹین ٹیٹا گیون ہے ہمارے پاس مائنس ون بائی ثری ویلیو گیون ہے اور یہ کہا گیا یہ سیکنڈ کارٹرن میں اب دیکھیں سیکنڈ کارٹرن کی باری آئی ہے تو سیکنڈ کارٹرن میں جس سائن ٹیٹا اور سیکنڈ ٹیٹا ہی پوزیٹیو ہوں گے تو یہاں پر ہم ٹین ٹیٹا لیتے ہیں اس کا ریسی پروکل کیا ہوتا ہے ٹین ٹیٹا کا ون بائی کارٹ ٹیٹا تو یہاں پر ویلیوز پوٹ کریں گے ریسی پروکل لیں گے تو کارٹ ٹیٹا ہمارے پاس مائنس تھری آ جائے گا اب یہاں پر جو فرمولہ یوز کرنے والے ہیں ہم وہ فرمولہ دوسرے نمبر والا یوز کریں گے سیکنڈ ٹیٹا ایکول ٹو ون پلس ٹین ٹیٹا اب ٹین کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس ٹین کی ویلیو ہوا مائنس ون بائی تری تو ٹین کی جگہ پوٹ کر دیں گے مائنس ون بائی تری یاد رکھیں گا مائنس کا سکر پوزیٹیو ہوتا ہے ہمارے پاس تو آپ کے پاس ون پلس ون بائی نائن آ جائے گا تو ایلسیم لیں گے نائن کو ون سے ملٹیپلائے کریں اور ون کو ایڈ کریں تو 10 by 9 آ جائے گا اب اس کے بعد آپ نے under root لے لینا ہے under root جب آپ لیں گے تو آپ کے پاس 10 by 9 10 کا under root under root 10 ہی ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے answer negative لینا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ second quadrant میں ہے جب آپ کے پاس secant theta آ گیا ہے تو secant theta کا inverse کیا ہوگا جی cos theta تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 3 by under root 10 answer آ جائے گا cos theta کا چلیں یہاں پر ہمارے پاس secant theta cos theta tan theta cod theta آ گئے ہیں تو دو بندے رہ گئے یہاں پر مطلب دو function رہ گئے اور وہ ہے جی sine theta اور cosecant theta تو اس کے لیے وہی پرانا فرمولہ ہم use کریں گے اور یہاں پر cos کو left hand side پہ لے آئیں گے اور پھر cos کی values put کریں گے اور values put کرنے کے بعد ہمارے پاس جو answer آئے گا 1 minus 9 by 10 finally sine square equal to 1 by 10 under root لینے کے بعد ہمارے پاس answer بنے گا 1 by under root 10 اور یہاں پر sin theta کی value ہو جائے گی minus 1 by under root 10 جب sin theta آ گیا ہے تو students بتائیں cos theta کیا ہوگا سوچیں میں نے پہلے بہت سارے question کیے simple ہے اس کا ریسی پروکل لے لیں left hand side کا آپ کے پاس کیا آ جائے گا minus under root 10 تو question number 4 کا last part دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پانچپا part ہے اسے دیکھ لیتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے sin theta equal to minus 1 by under root 2 and terminal arm of the angle is not in quadrant 3 اب دیکھیں تھوڑی سی جو wording ہے وہ change کی گئی ہے question same to same ہوئی ہے اب دیکھیں انہوں نے کہا ہے جی جو sin theta کی value given ہے آپ کو وہ negative value given ہے ٹھیک ہے اور negative ہے اور یہ quadrant 3 میں نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے sin negative ہوتا ہے third اور fourth quadrant میں first اور second میں sin ہوتا ہے positive اگر وہ third میں نہیں ہے تو آپ بتائیں کس میں ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ fourth quadrant میں ہوگا مطلب اس نے fourth quadrant دیا ہے ٹھیک ہے یعنی sin negative ہے اور third quadrant میں نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ fourth quadrant میں ہوگا ہمارے پاس تو fourth quadrant میں ہے تو fourth quadrant میں cos theta اور second theta ہی positive ہوں گے otherwise سارے negative ہوں گے تو یہاں پر اس کا inverse question part 1 کی طرح same to same copy paste ہے question number 1 کی جو 4 کا part 1 ہے تو اس کا inverse ہمارے پاس آ جائے گا minus under root 2 وہی فرمولہ ہم نے use کیا sign کو left hand side بھی لے گئے sign کی value put کی اور اسے solve کیا تو ہمارے پاس cos theta equal to 1 by 2 اور جب اس کا under root لیں گے تو under root ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے positive میں لیں گے کیونکہ fourth quadrant ہے تو cos theta equal to 1 by under root 2 answer آئے گا اور جب cause آ گیا تو پھر second کی آنے کی دیر ہی نہیں ہے ریسی پروکل لیں آپ کے پاس second بھی آ جائے گا اچھا جی اب ہم ہم ہرے پاس رہ گئے ہیں جی 10 theta وہی فرمولہ بار بار تقریباً 4 دفعہ repeat ہو چکا ہے یہ فرمولہ ٹھیک ہے sign کی value put کی cause کی value cancel کی ہے چلو جی اس دفعہ cancel کا نشان ایک ہی آیا ہے آپ دو سمجھ لینا ٹھیک ہے تو 10 theta equal to minus 1 اور cot theta بھی minus 1 ہی ہوگا تو student ہو سو آپ کو یہ question easily سمجھ آ گئے ہوں گے پھر بھی کوئی problem ہے تو comment box میں لازمی comment کیجئے میں آپ کو انصر دوں گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا thank you so much اللہ حافظ